السلام علیکم ویورز دستکاری چینل میں خوش آمدد دیکھیں آج میں اس طرح کی بہت ہی آسان اور بہت ہی خوبصورت دیزائن بنانے کا طریقہ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسان اور دلکش دیزائن ہے یہ چھوٹی بنائی والی دیزائن ہے دیکھیں اس کی رائٹ سائٹ ہے اور یہ بیک سائٹ تو دیکھیں کس طرح سے بن جاتی ہے یہ دیزائن یہاں سلائی پر میں نے تیرہ پندے لیے ہیں آٹھ سلائیوں میں بون کر یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے پہلا پندہ میں نے اس سے ہی اتارنا ہے بورڈر کے بعد یہ ہمارے دیزائن کی پہلی سلائی ہے پہلی سلائی ہمیں سارے پندوں کو سیدھا سیدھا بن کے کمپلیٹ کرنا ہے پیچھے کی سائٹ سے سارے پندوں کو سلٹا بن کے کمپلیٹ کرنا ہے سارے پندوں کو سلٹا سلٹا بن لینا ہے دیکھیں اورز اب ہم سیدھی سائٹ پر ہے اور تیسری سلائی ہے یہ دیزائن کی ایک سیدھا اور ایک اُلٹا سلائی بن کے کمپلیٹ کر لیا ہے ایک پندہ ہم نے اسے ہی اتارنا ہے دو اُلٹا پند ایک سیدھا پندہ پوری سلائی ہمیں اسی طرح ہی کمپلیٹ کرنا ہے دو اُلٹا اور ایک سیدھا دو اُلٹا ایک سیدھا دو اُلٹا لاسٹ والا پندہ سیدھا پیچھے کی سائٹ سے دو سیدھا اور ایک اُلٹا بن لینا ہے پہلا پندہ ہم نے اسے ہی اتار لیا دو سیدھا اور ایک اُلٹا دو سیدھا ایک اُلٹا دو سیدھا لاسٹ والا پندہ اُلٹا بن لینا ہے پہلا پندہ ہم نے اسے ہی اتار لیا دو اُلٹا پندہ پھر سے اُلٹا پندے کو سیدھا بن لینا ہے اُلٹا پندہ اُلٹا پندہ بن لینا ہے دو اُلٹا پندہ بن لینا ہے ایک دو پھر سے ڈیزائن ریپیٹ کریں گے دیکھیں یہ پہلے والے ہول میں سے نہیں نیچے والے ہول میں سے یہاں سے یہاں سے ایک پندہ بن لینا ہے دیکھیں ہون اپنی سائٹ کر کے اب اس اُپر والے ہول میں سے یہاں سے ایک پندہ بن لینا ہے پھر سے ہون اپنی سائٹ کر کے اس پندے کو سیدھا بن لینا ہے اب داگہ لپیٹ کر دو اُلٹا پندہ ایک بار پھر سے ریپیٹ کریں گے ڈیزائن دیکھیں اور اس پہلے ہول سے نہیں نیچے والے ہول میں سے ایک پندہ ہمیں نکالنا ہے ایک پندہ بن لینا ہے پھر اُن اپنی سائٹ کر کے اُپر والے ہول میں سے یہاں سے ایک پندہ بن لینا ہے اب اُن اپنی سائٹ کر کے ملنا ہے دو سیدھا پندہ ایک دو اب اس لپیٹے ہوئے پندے کو ہمیں اُتار لینا ہے سلائے سے اور یہ پندہ جسے ہم نے بون لیا ہے اس کو اس سلائے پر لینا ہے اس کو بوننا نہیں ہے پھر سے اس لپیٹے ہوئے پندے کو نکال دینا ہے اس پندے کو سلائے پر لینا ہے پھر سے اس پندے کو اُتارنا ہے اور اس پندے کو سلائے پر لینا ہے اُن اپنی سائٹ کر کے اب دو سیدھا پندہ ایک دو پھر سے اس پندے کو لپیٹے ہوئے پندے کو ملنا ہے سلائے سے اُتار لینا ہے اور یہ پندہ ہم نے بون لیا تھا اس کو لینا ہے سلائے پر اس کو بوننا نہیں ہے پھر سے اس پندے کو نکالنا ہے دیکھئے جو ہم نے پندے لپیٹا ہے اس کو ایسے ہی سلائے پر اُتارنا ہے اور اس تین پندے کو سلائے پر لینا ہے پھر سے اُن اپنی سائٹ کر کے ان تین پندوں کو سلائے پر لینا ہے پھر دو سیدھا پندہ اُن اپنی سائٹ کر کے اس پندے کو اُسے ہی اُتارنا ہے ایک پندہ اس سلائے پر لینا ہے اور یہ پندہ جسے ہم نے لپیٹا تھا اس کو اُتارنا ہے تین پندے کو سلائے پر لینا ہے اُن دوسری سائٹ کر کے دو سیدھا پندہ لاسٹ والا پندہ اُلٹا بُن لینا دیکھئے ایک پندہ ہم نے اسے ہی اُتارنا ہے دو اُلٹا پندہ اور یہ تین پندے جسے ہم نے اُسے ہی اُسے لائے پر لیا تھا پیچھے کی سائٹ سے اُب اس کو سیدھا بُن لینا ہے ان تین پندوں کو دیکھئے ورز ہمیں ایک پندہ بنانا ہے تین پندوں کو سیدھا بُن لینا ہے دو اُلٹا پندہ اب پیچھے ایک پندوں کو ہمیں سیدھا بُن لینا ہے دیکھئے ورز ایک اُلٹا پندہ پیچھے اُسے ہی اُسے لائے پندوں کو ہمیں سیدھا بُن لینا ہے لاسٹ میں دو اُلٹا پندہ ایک سیدھا اب پیچھے ایک سائٹ سے پیر وہی دو سیدھا اور ایک پندہ بُن لینا ہے دو سیدھا پندہ ایک اُلٹا دو سیدھا ایک اُلٹا پندہ دو سیدھا پندہ ایک اُلٹا دو سیدھا لاسٹ والا پندہ اُلٹا بُن لینا ہے اب اس سیدھا پر ہمیں سارے پندوں کو سیدھا بُن لینا ہے پوری سیلائی ہمیں سیدھا بُن کے کمپلیٹ کرنا ہے اب پیچھے کی سائٹ سے سارے پندوں کو اُلٹا اُلٹا بُن کے کمپلیٹ کرنا ہے سارے پندوں کو اُلٹا بُن کے کمپلیٹ کرنا ہے یہ ہمارے ڈیزائن کی لاسٹ سیلائی ہے یہاں پر ایک ڈیزائن بن کے کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہمیں یہاں پر دوبارہ سے ڈیزائن سٹارٹ کرنا ہے دیکھئے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے یہ ڈیزائن اب پھر سے ہمیں دوبارہ سے ڈیزائن سٹارٹ کرنا ہے ایک پندوں نے اسے اُتارنا ہے دو اُلٹا ایک سیدھا دو اُلٹا اور ایک سیدھا دو اُلٹا اور ایک سیدھا اس طرح سے یہیں سرائیہ ہمیں بار بار ریپیٹ کرنا ہے یہ دیکھئے ورز یہیں سرائیہ ہم بار بار ریپیٹ کرتے جائیں گے تو اس طرح کی بہت ہی آسان اور بہت ہی خوبصرد اور دلکش ڈیزائن بن جاتی ہے بہت ہی آسان ہے دیکھئے اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہن جائے اللہ حافظ